موسیقی 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 ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب میں الیکشن کمیشن ایک مرک درشک بن چکے بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ بنگال میں ممتہ کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی روڈ شو میں ہنسا کے خلاف بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے اور ہسٹری شیٹروں کی گرفتاری کے ساتھ ممتہ کے پرچار پر بین لگانے کی مانگ کی ہے بی جے پی آج دلی کے جنتر منتر پر دھرنا پردرشن بھی کرے گی دوسری طرف ویدیہ ساگر کالیج میں توڑ فوڈ اور آگ زنی کے خلاف ممتہ نے بھی مورتہ سمال لیا ہے رات ہی میں کالیج پہنچ کر انہوں نے موقع کا مرکشن کیا اور بی جے پی پر پلٹ وار کیا بی جے پی کے گنڈوں نے ویدیہ ساگر کالیج میں آگ لگا دی ویدیہ ساگر کی مورتی توڑ دی گئی کولکاتا میں اس سے پہلے اتنی بڑی گھٹنا نہیں گھٹی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے بی جے پی سے انچ انچ کا جواب لیں گے امیت شاہ کے روڈ شو میں ہنسہ اس وقت بھڑک گئی جب ان کا کافیلا کولکاتا یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایم سی اور لیفٹ کے چھاتر سنگٹھنوں نے کالیج جھنڈے دکھانے شروع کر دیئے بی جے پی کاریے کرتاؤں نے جب بی جے پی کاریے کرتاؤں کا آروپ ہے کہ پولیس موک درشک بنی رہی امیت شاہ نے ہنسہ کی نندہ کی ہے اور لوگوں سے جباب شانتی سے متدان کے ذریعے دینے کی اپیل کی ہے یہ جس پرکار کی ہنسہ محمتہ بینر جی کی پارٹی یہاں پر کر رہی ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں اور بنگال کی جنتہ کو اپیل کرتا ہوں کہ ہنٹیم چرن کا جو چناؤں ہے اس میں ہنسہ کا جواب سانتی سے دے متدان سے دے اور بنگال میں ہمیشہ کے لیے ہنسہ کی رادنیتی کو بند کرنے کے لیے ترینومل کانگریز کو بنگال سے ایک بار پراثت کرنا جروری ہے بنگال میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ ٹکراو کافی بڑھ چکا ہے سو امبار کو بنگال میں امید شاہ کے تین ریلیاں ہونی تھی لیکن انہیں جادہ اپور میں ہیلیکوپٹر اتارنے کی انومتی نہیں دی گئی روڈ شو سے پہلے پی ایم موڈی اور امید شاہ کے پوسٹر اتارنے کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس کو لے کر ماحول پہلے سے ہی گرم تھا یوگی آجتینات کی تین میں سے ایک ریلی کو ہی اجازت دی گئی امید شاہ اور یوگی سمیت کئی نیتاؤں کے ریلیوں میں دیدی پہلے ہی روڈا آٹکا چکی ہے پردھان منطری کو بھی اپشبت کہے اور بدلہ لینے کی دھمکی تک دے ڈالی 19 مئی کو ساتھویں چرن میں بنگال کی نو سیٹوں پرمدان ہونا ہے لہٰذا دونوں پارٹیوں کے بیچ زبانی جنگ اور تیز ہوگی میرا ریپورٹ زی میڈیا